گئے ایک پورٹیکشن of certain rights personal liberty article 20 article 25 freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب propagation of the religion پر عمل کرتے تھے جھوٹے غداروں انہیں جیل میں ڈال دیا مدرسہ چلتا ہے ہمارے ان مدرسوں کا سروے مدرسوں کا سروے نہیں ہے یہ تمہارے ہمارے بھارت کا آٹیکل نمبر تیس کا سروے کر رہے ہو تم اس کا وائلشن کر رہے ہو اس میں لکھا ہوا all minorities whether based on a religion shall have the right to establish an administration educational institution sound there twice اپنی مرضی سے minority کہلو مسلمان کون ہیں minority میں ہے کہ نہیں مسلمانوں کے لئے کہا گیا دھرم کے نام پر ہو زبان کے نام پر ہو کسی بے اعتبار سے اگر کوئی دارہ بناتے ہیں چلاتے ہیں اس کو ادھکار لے آئے جناب بڑے بڑے میڈیا والوں کو گھسا دیئے مدرسوں میں کہ دیوکو مدرسے میں کیا چلنا کیا چلنا مدرسے میں کیا تنگوادی بن کے نکلتے ہیں مدرسے سے مدرسے سے اگر کوئی نکلتا ہے تو حافظ قرآن بن کر نکلتا ہے مدرسے سے کوئی نکلتا ہے تو ایک عالم دین بن کر نکلتا ہے قرآن و حدیث کا ایک جانکات اب وہ اس پہ یہ لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں ان مدرسوں سے ہی پڑھ کر ابھی آج ہی میں نے کسی نیوز میں پڑھا ہے میں نے شاید کسی اخبار میں انگلیش اخبار میں دہ ہندو ایک انگلیش اخبار ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے ذہن سے نکلتا ہے انہوں نے یہ کہا ہاں دہ ہندو میں ایک انٹرویو ایک بچی کا چھپا ہے اس دہ ہندو دہ ہندو ایک بہت ہی پوپلر انگلیش اخبار ہے نیوز ہے جو ساؤتھ کے ریا میں بہت فیمس ہے دیسے ٹائمز آف انڈیا ہے ٹائمز آف ممبئ ہے ایک دہ ہندو بھی ایک اخبار ہے اس میں چھپا ہے وہ بچی ہے مسلم ہے وہ کہتی ہے کیا کہ ہم کسی کالج میں تھے اپنے کلاس میں تھے اور وہاں پر پڑھاتے پڑھاتے ٹیچر بول پڑا کہ یہ دیکھو ایک لڑکا آفتاب تھا کسی بچی کا سہتیس ٹکڑے کیا وہ تو خیر جو بھی اس نے غلط کیا قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو سزا ملنی چاہیے اسلام میں کسی ایک انسان کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کسی کا ناحق طور پر کسی کا قتل نہیں کر سکتے اجازت نہیں اس کی پرمیشن نہیں یہاں تک کہ ذرہ برابر کسی کو تقلیب دینے کی اجازت نہیں ارے یوں کہا اللہ کے نمیر تو یوں کہا ایمانتوالعزانی طریق راستے پر چلتے ہو کہیں پر کوئی کنکر ہے پتھڑ ہے اس کو ہٹا دیا تم نے تو یہ ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے اماتوالعزانی طریق راستے پر تکلیب دے چیزوں کو ہٹا دینا بڑا ثواب کا کام ہے یہ ایمان کا ایک درجہ ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کو قتل کرو تو تمہارا ایمان کا درجہ تولا جائے گا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ تم تلوار اٹھاؤ تو تمہارے ایمان کا پتا چلے گا ہر کتاب میں ہر شاستر میں ہر قرآن کی تفسیر ہر کتاب میں ہر حدیث کی کتاب میں یہ بات تو بتائی گئی ہے کہ اگر تم یہ کام کروگے اگر تم یہ کام کروگے تو تم کو یہ سواب ملے گا یہ سواب ملے گا اگر نماز پڑھوگے تو تم برائیوں سے دور ہو جاؤگے اقیم انسالات تنہان الفاشائی والمنکر نماز پڑھوگے تو بے حیائی بری باتوں سے روک دیے جاؤگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا میری آقوں کی تھنڈک نماز میں ہے میری آقوں کی تھنڈک نماز میں ہے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی اللہ کے نبی دو رکعات نماز کے لئے وضوح فرماتے اور مسجد میں جا کر رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر اس پریشانی کا اس سمسیہ کا سمدھان طلب کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس بھاور میں فضا ہوا ہوں اے اللہ اس پریشانی میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کوئی نہ کوئی وحی کی جاتی تھی اور اس مسئلے کا سمدھان ہوتا تھا میرے بھائیوں میرے دیش کے لوگوں اتنی نفرت مت کرو پتہ اس بچی نے کیا کہا اس بچی نے اپنی انٹرویو میں یہ کہا کہ وہاں یوں کہا گیا کہ تم میں کون مسلمان ہے ذرا بتاؤ یہاں کون مسلم ہے وہ بچی نہیں بولی کہ میں مسلمانوں ڈر سے اس نے سوچا کہ ٹیچر ہیں شاید ماریں گے ٹیچر کی ایسی مانسکتہ ہو گئی پڑھنے پڑھانے والوں کی یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے ہیاں یہ ہمیں کافر کہتے اور ہمیں کہتے کہ مارو کاتو انہیں جہنم میں ڈالو ایسی چیزیں بتائی جاتی غلط ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ پتہ ٹیچر نے ہم لوگوں سے یوں کہا یہ مسلمان صالح ایسے لفظ ہے یہ مسلمان صالح کٹوا ایسے ایسے لفظ ہے اللہ معاف کرے سالے مسلمان ہمیں سالے کافر کہتے بتائیے ہمیں سالے کافر کہتے کوئی مسلمان کسی کو کافر ہندو بھائی کو کافر کہنے کے کیا ضرورت نو نیٹ ٹو سے کافر بکاظ اللہ سیڑ وَلَا تَسَبُوا الَّذِينَ دُعُونَ مِن دُعُونِ اللَّهِ ہمیں تمہیں کافر کہنے کے ضرورت نہیں ہے تم اپنے شاستر کے ترازو میں تم خود کافر ہو کافر کا مطلب آ ناستے نئی ماننا کس کو ایشور کے فرمان کو ایشور کے پیغام کو نا ماننے کا اس کو کافر بولتے کافر کا مطلب انکار کرنے والا نا کیا انکار نہیں کیا تم نے شریف کرزن جی کا کیا انکار نہیں کیا تم نے گیتا کا کیا تم نے انکار نہیں کیا اگر اس زمین پر کسی گروہ کا کسی گروہ کی بیزتی کرتے ہو تو کیا وہ انکار نہیں ہے شریف دھگوت گیتا کا جس میں کہا گیا ادارہ سر وے اے ویتے جانی تاتمے و میمتم آستی تہا صحیح تاتمہ مامے وامت تمام گتم اے لوگوں سخی ہے عزت کرو کسی ان سخی لوگوں کا لیکن اگر تمہارے سماج میں کوئی گروہ ہے تو اس گروہ گیان کے اندر اس کے گیان میں میں خود ہو اور اس کا سمان کرو لیکن تم سمان نہیں ان کو زلیل کرتے ہو ان کا اپمان کرتے ہو تم تم نہیں مانتے گیتا کو اور کہتے ہو کہ نہیں جناب ہم کافر ہیں نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے اور آپ گیتا کے بہت سارے اقدیش کو نہیں مانتے ہیں تو آپ تو گاڈ کی نظر میں اشور کی نظر میں خود ہی کافر ہیں لیکن نہیں جہالت یہ ہے کہ وہ کافر گالی سمجھتے ہیں حالانکہ کافر گالی نہیں ہے کافر کا لغوی مانا پوچھ لیجے علماء بیٹھیں مانا پوچھ لیجے مانا پوچھ لیجے یہ پانچ ہے ایک آدمی ایک مسلمان کہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم ایمان ہم مانتے بھی ہیں عقیدہ بھی رکھتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم عقیم الصلاة اللہ کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں یعنی اس کا انکار کر رہا ہے اس کا پات میں سے ایک کا روزہ کا بھی انکار کر رہا ہے روزہ بھی نہیں کتب علیکم السیام نصیقتی ہے نصیقتی کا مطلب واضح قرآن کا آرڈر ہے عقیم الصلاة کہ نماز فرض ہے زکاة آت الزکاة زکاة فرض ہے کتب علیکم السیام تم پر روزہ فرض ہے واتم الحج آرڈر ہے امر ہے امر امر مطلب آرڈر جیسے بولتے ہیں نا you have to just do it تمہیں یہ کرنا پڑے گا آرڈر دیتے ہیں نا ہر چیز میں آرڈر ہے سنسکرٹ میں جائیں گے پیبتی جلم پیبتی پانی پیو جلم پیبتی کم بیک کم ہیر کئی پر امر پہلے آتا ہے اوبجیکٹ بعد میں جاتا ہے سنسکرٹ میں اگر امر کو بولیں گے جیسے جلم پیبتی ستی پوٹا ہے ستی پوٹاں ستی پوٹاں ستیو پوٹاں جلم پیبتی 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 اہم اہم جا کہاں اس کو بولتا ہے اس میں کوئی شک کوئی تودد نہیں کتب آلیکم السیام فرض کر دیے گئے اتم الحج والعمر تلیلہ وآتو الزکا آتو ایتی ادا کرنا دو ادا کرو پی زکا زکا دو آرڈر ہے ہر جگہ پر لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کا آدمی انکار کر دیتا ہے کسی ایک کا انکار نہیں مانتا اس کو نئے جناب ہم زکاة کو نہیں مانتے زکاة کا کون سبت ہے ہی نہیں ہمارے ہا نہیں ہم نہیں مانتے نہ ہمارا بشواز نہ مارا قید بتائیے وہ مسلمان ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کافر کیوں زکاة کا کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے اسی لئے ہم لوگ ان کو کافر بولتے ہیں کافر مطلب انکار کرنے والا کافر کا مطلب ہندو نہیں ہے کافر کا مطلب کرشن نہیں ہے کافر کا مطلب سکھ نہیں ہے جین نہیں ہے ہم ایک کو نہیں جو بھی انکار کرے ہیں گا اگر مسلمان میں بھی کوئی منکر ہے تو کافر صاف لفظوں میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں تو وہ بچی کیا بولتی ہے یہ ہم کو سالے کافر بولتے ہیں اوپر سے یہ مولانا لوگ جہادی باتیں کرتے ہیں ان کے ہیانا بتائیے آج کون سے مدرسے میں کون سے مسجد میں جہاد کی آج تک بات کی گئی میری عمر 34 years old complete ہو جائے گی مارچ میں میں 35 پہ چلا جاؤں گا لیکن یہ بتائیے میں نے آج تک 14-15 سال میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے کہیں پر میں نے یہ نہیں سنا ہے کہیں پر بھی کہ تم کافر کو کافر کہو تم ہندو کو کافر کہو تم ان کو مشرک کہہ کر کے چڑھاؤ تم ان کو گالیاں دو برا بھلا کہو تم ان کو جہادی بولو ہاں غلط کو غلط کہیں گے اس پہ کوئی نہیں روک سکتا اس میں ہم freedom of speech ہیں freedom of conscience ہے because all men shall have the rights shall have the rights some fundamental rights اس دیش کے ایک ایک ناغرک کو کچھ نہ کچھ عدکار ہے بولنے کا اس دیش کے اندر کچھ نہ کچھ طاقت دیا ہے پرمات مانے اور بھارت کے سمیدھان نے بھارت کا سمیدھان بھارت کا خدا سمیدھان یہاں کا مذہب سمیدھانی کا اعتبار سے بول لہا ہوں میں ورنہ ہمارے خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں یہ پورے جہان کا خدا اسی لئے یہ غلطی یہ غلط فہمی پیدا کرنا چھوڑو مسلمانوں ہم ہی اس بچی کی اس بچی نے باہر آ کر پورے انٹرویو دیا دہنڈریٹ میں چھپا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح اس طرح گالی دیتے ہیں ان مسلمانوں کو بھی ایک ایک کو پکر پکر کر کاتنا چاہئے جیسے ان کے ستائیس ٹکڑے کیے اس لڑکے نے اگر ستائیس ٹکڑے کیے ارے اس لڑکے نے لیو انڈیلیشن میں دونوں رہتے تھے کس میں رہتے تھے لیو انڈیلیشن لیو انڈیلیشن مطلب ناجائی سنبھن شادی سے پہلے ہزبین وائف کا تعلق تم تو کہتے ہو کہ لیو انڈیلیشن موڈرن زمانہ ہے ارے قتل تو بہت دور کی بات ہے قتل بہت دور کی بات ہے اسلام نے تو یہ کہا کہ آفتاب ہو کہ مہتاب ہو کوئی بھی ہو کسی غیر محرم کو دیکھنا للچائیوی نگاہ سے الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں اس سے ہاتھ مرانا اس کو بات کرنا اس کو چھومنا اس سے ریلیشن مرانا تو دور کی بات ہے جناب اسلام تو سیتیس ٹکڑا کیا جناب اگر سیتیس سیکنڈ بھی اگر کسی عورت کو غیر محرم عورت کو کوئی مسلمان للچائیوی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ نوٹ الاؤڈ اکورڈنگ ٹو دا اسلامی شریعہ پھر تو وہ لیوین میں رہتا تھا کاؤس ہو گئے تھے اس کے مابا جو لیوین دے ریلیشنشپ میں دونوں کے مابا کاؤس ہو گئے تھے کیوں نہیں آپ نے بچیوں کی تربیت کی اسلام چیک چیک کر کہتا ہے اسلام اسی لیے تو کہتا ہے کہ تم اپنی اپنے گھنگٹ کو آگے کرو اے سماج کے بے کہ تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو اسلام اسی لیے تو کہتا ہے اسی کو تم جہادی قانون مولتے ہیں میڈیا والے تمہیں شرم آنی چاہیے اگر وہ بچی اگر وہ بچی قل للمؤمنات اغزوزنا پر عمل کرتی اگر وہ بچہ قل للمؤمنین اغزو من اب ساری ہم پر عمل کرتا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو کون کہتا ہے جس کو تم جہادی کتاب بولتے ہو وہ کتاب یوں کہتا ہے اے سماج کے بیٹیوں نگاہیں نیچی رکھو ادھر ادھر مت دیکھو don't show here here and there and just consider and look at the way نگاہیں نیچی کر کر اپنے سامنے دیکھ کر نکل جاؤ and don't show beauty an or no man infant of this danger person اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں کو اپنی ہوت کو اپنی شکر کو اپنی بالوں کو اپنی پانچ سو باڈی کو کسی کے سامنے غیر محرم کے سامنے ظاہر مت کرو دیکھئے وہ مدر تو باپ کی بات ہے میڈیا والوں اگر عبداللہ سالم یہی آکر بولتا ہے اسٹیز پہ کہ سمات کی بیٹیوں کو کہو کہ پردیر میں رہے اور سمات کے جوانوں سے کہو کہ فون پر ہیلو ہائی نہ کرے ایسے سنٹینس نہ لکے اسلام میں جائز نہیں ہے تو تمہیں اچھل اچھر کر اسٹیڈیو میں بولتے ہو کہ مولانا لوگ دیکھو یہ آزادی کے پر پابندی رگا رہے ہیں یہ آزادی پر پابندی نہیں ہے یہ سمات میں آفتاب جیسے حرکت وجود میں آئے کسی سمات کی کسی بیٹی کی جسم کے ٹکڑے نہ ہو اس کو روکنے کے ہے اگر عمل کر لیتے اس آیت پر آفتاب بھی عمل کرتا سمات کی وہ بیٹی بھی عمل کرتا تو آج یہ وارداد ہوتے نہیں ہوتے اس لئے ہم کہتے نا کہ ہمارے پاس دنیا کی وہ خطاب ہے جس میں تمام سمسیا کا سمادھان پہلے کیا بولتے نئے جناب ہمارا بیٹا ہماری بیٹی لیوین میں رہتا اب بڑے فخر کے ساتھ پر جب کسی ایکٹر دیکھیں گے یہ کیا بولیں گے ہم کو یہ نپنسک لنگم ہے یہ نپنسک لنگم کھل کر تو نہیں بول سکتا میں یہ نے ایسا کلچر پیدا کیا میرا اس کے ساتھ بریک اپ ہو گیا ہم طوائف کے لئے استعمال کر رہے ہم لیوین میں رہتے تھے ہمارا بریک اپ ہو گیا میرا بیٹا میں نے اس کو ڈیٹ کیا کیا مطلب ڈیٹ کہا میں نے اس کو ڈیٹ کیا ہمارا ڈیٹ چل رہا تھا لو جی ڈیٹ چل رہا تھا مطلب کیا بولیں گے آج کے زمانے میں الفاظ ڈھونا پڑے گا مجھے کل لکشنی میں کہ میں کیسے بولوں میرا جب ان کے ساتھ میں لیوین میں تھا یعنی جب ناجائز سنبند میں تھا جب میں ڈیلی زنا کر رہا تھا اس کا یہ مطلب ہے اور انگلیش میں کیا دے دیا میں لیوین میں رہتا تھا اس کو جائز قرار دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکی ہے خوبصورت ہے ایک لڑکا لیوین میں رہتا ہے یعنی وہ سمجھ جائے کہ کرائے کی ٹٹو ہے وہ کرائے پر خرید ناجائز سنبند منائے دونوں میں سے کسی ایک کمن بھرا چھوڑ کر چرے گئے اسلام تو اسی کو منع کرتا ہے اسلام کہتا کہ اگر تم سمجھ کوئی بیٹی پسند ہے تو اس سے رشتہ کرو ہے کہ نہیں کتنا چان عزام اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے تو اسلام کا یہ طریقہ آئے گا اس سے نکال کی جی آپ موسیقی